ایک کو کم کر دی اور آواز نیچے ہے ایک کو نہ ہو جاؤ آواز نیچے ہے میرا بیٹو پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی تنسی آواز کرو سو پھر بھی ایک مرتبا سالوان پھنے آواز کرو اسے توڑی آواز کرو پھر بھی ایک مرتبا سالوان پھنے تھوڑی سی آواز کرے اور بھی پھر بھی ایک مرتبا سالوان پھنے اللہ احمد صلی اللہ احمد پانچویں مرتبہ بلانتر سلوات سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و اہل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہل محمد و صلات اللہ اہل اما آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم و هو اللہ ارسل الرجاہ بشرم بینہ جدہ رحمت و انزلنا من السماء ماء تبورا لِنوہِ جب ہی بلدتاں مائتاں و نسکے مما خلقنا انعاماں و اناسیاں کسیراں سلوات سلوات محمد 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 اس تھوڑے سے وقت میں میں ایک بحث ہے جو مفسرین نے تھوڑی سی ہٹکے کی ہے میں چاہتا ہوں اسے سیدھا کر کے میں دکھاؤں چونکہ قرآن دیکھیں اللہ ایک کمال ہے کمال کی لفظ بھی اس کے کمال کو ظاہر نہیں کر سکتے جو لفظوں میں نائے وہی اللہ ہوتا ہے خوش ہو میرا بابا خوش ہو خوش ہو خوش ہو اللہ کمال ہے اور وہ کمال ایسا ہے نہ علم میں آتا ہے نہ عقل میں آتا ہے نہ ادراک میں آتا ہے نہ احساس میں آتا ہے نہ شعور میں آتا ہے نہ تصور میں آتا ہے اسے تصدیق سے ماننا ہے یہ وہ نہیں فرمایا ہے حیدری اسے تصور سے نہیں ماننا تصور میں تو وہ آتا ہی نہیں ہے اسے تصدیق سے ماننا ہے تصدیق سے تصدیق سے ماننا ہے جب تصدیق سے ماننا نہ ہے تو اس اللہ نے کمال یہ کیا کہ وہ غیب الغجوب میں خود چھپ گیا اور چودہ کو سامنے بھیج حیدری یا علی مجھے حکم دیا ہے آسان کرنا ہے بالکل آسان خود غیب الغجوب میں چھپ گیا علی فرماتے ہیں اس کا غیب الغجوب میں چھپنا ہی تو اللہ ہونا ہے آئے ہیں کل سمجھ دیو میری گل سے وہ غیب الغجوب میں اب بھی چھپا ہوا ہے لیکن جناب علی فرماتے ہیں اس غیب الغجوب پہ چھپنا جب ضروری ہے تو واجب ہے اس پر کہ وہ خود چھپ جائے مگر اپنا اثار ظاہر کریں حیدری تاکہ اثار کو دیکھ کر مؤثر پہچانا چاہے اسی وجہ سے اللہ اللہ اس اثار وہ اثار کو دیکھ کر مؤثر پہچانا چاہے اسی مؤثریت میں اللہ دعویٰ ہے چودہ دلیل ہے خوش ہو بابا خوش ہو بسی اللہ دعویٰ ہے چودہ دلیل دلیل اللہ دعویٰ ہے چودہ دلیل دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو جب تک دلیل نہیں مانا نہیں جاتا مرکانی سمجھا نہیں چاہیے بابا آنی چاہیے ماشاءاللہ دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو مانگا سمجھا نہیں جب تک دلیل نہ ہو مانا نہیں جاتا اللہ نے ان چودہ کو دلیل بنایا خود دعویٰ ہو گیا یہ اصول دعویٰ ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتا ہے سمجھا جاندی بھی ہے میرا بابا سمجھا جاندی بھی ہے یا نہیں جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل سمجھا جاندی بھی ہے میرا بابا خیدری جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل سمجھا جاندی بھی ہے سمجھا جاندی بھی ہے اللہ نہیں دلیل اللہ کیا مطلب ہوا دیکھیں یہ جاتے ہیں مانا وہ جاتا ہے اور صاف خوش ہو اور صاف ان کے بیان کیے جاتے ہیں ان کے مانا وہ جاتا ہے سمجھا جاندی بابا یہ کیا ہیں یہ دلیل ہیں دلیل جیسا دعویٰ ویسی دلیل یہ اللہ نہیں ہے لیکن بطور دلیل ہیں اگر دلیل سمجھ آئے گی تو دعویٰ سمجھ آئے گی جب تک دلیل سمجھ نہ آئے دعویٰ کون سمجھے گا اللہ جب سمجھ آئے گا جب پہلے چودہ کو سمجھو اس سمجھانے میں موضوع کو جو آج میں نے بیان کرنا ہے اس موضوع کو اللہ نے اپنی آیت اور قرآن میں ان لفظوں سے کہا لوگو تمہارا پہلا ولی اللہ ہے گوی سمجھ آئیے حیدری تمہارا پہلا ولی اللہ ہے معلوم ہو گیا ولی ہونے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے حیدیو 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 پہلا ولی اللہ اللہ کے بعد دوسرا ولی اس کا رسول ہے حیدیو مگر حیدیو آیا ہے ایک شاگرد آپ کی جب کہا کہ امام 35,400 سنی ہو رہا ہے پہ خوش ہو میرا پتو رہا ہے ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے کہتا ہے مولا کان سنیں گے تو بھول سکتے آئے آنکھیں دیکھیں تو یاد رہتی امام نے مسکر آکے فرمایا دعوت دلیل پکی ہے آپ کی دلیل صحیح ہے آنکھیں بند کرو دعوت نے آنکھیں بند کی امام نے فرمایا کھولو اب جو کھولا امام کے ساتھ دعوت سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے یہ امام ہوتا ہے میرے بابا جو ہی کھڑا ہے سمندر دعوت جو امام کی نظر پڑی ہے سمندر پر یہ جو لہریں اوپر چڑھتی ہیں جس کو لوگات میں مدو جزار کہتے ہیں مدو جزار مدو جزار میں استراب پیدا ہو گیا امام کے دیکھنے سے جو ہی استراب آیا میرے امام نے اس کے آگے فرمایا دعوت دیکھ رہا ہے سمندر میں کتنا استراب آیا مولا آگ کا روب امام یہ بھی پریشان ہے میرے امام نے فرمایا دعوت اس مد کے مانے پانی کا اوپر چڑھنا جزار کے مانے پانی کا نیچے اترنا میرے امام نے فرمایا خیال کرائے سے اس مدو جزار میں دس حکمتیں ہیں خوش ہو رہے ہیں میرے شاہد مشکل نہیں پڑنا مجھے ٹوک دیا مدو جزار میں دس حکمتیں ہیں فرمایا میں دو ایک حکمت بتاتا ہوں بسم اللہ فرمایا مد کے مانے ہوتے ہیں پانی کا اوپر چڑھنا سمندر کا پانی جب مد میں اوپر چڑھتا ہے تو ہمار نے فرمایا جب مد میں اوپر چڑھتا ہے نا پانی ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے بلندی ملتی ہی درود سے ہیں جب یہ پانی اوپر چڑھتا ہے تو ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے جب جزار میں نیچے اُترتا ہے نا نیچے اب میں پشتوں میں کہنے لگاؤں میرے سارے بھائی پشتوں بھی جانتے ہیں یہ ہماری اپنی پشتوں ہیں وہ والی پشتوں نہیں پشتوں مولاس کہتا ہوں فرمایا جب جزار میں یہ پانی نیچے اُترتا ہے تو ہمارے دشمنوں پہ بار بار کرتا ہے دشتوں سمجھ آگئی ہیں یہ کہ کر میرے امام نے فرمایا سمندر تو جو پر میری اطاعت واجب ہے جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کا جب امام نے حکم دیا سمندر کی تمام مد جزار لہرے سمیٹ کر میرے سامنے سے سمندر پھٹ گیا جو سمندر پھٹا تو ایک سفید پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید دودھ سے زیادہ سفید اگر آپ میری ساتھ ساتھ ہیں تو میں جملہ کہتا ہوں دودھ کو سفیدی ملی اقرار ہے ولایت حلیس آج کے بعد حید 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 دودھ سے زیادہ سفید دودھ سے سمجھانی بھی ہے دودھ سے زیادہ سفید وہ پانی مشک سے زیادہ خوشبودار شہد سے زیادہ شیرین زنجبیلہ قرآن میں زائقہ ہے زنجبیلہ سے زیادہ زائقہ دار ایک پانی نے نکلنا شروع کیا جب اس پانی نے نکلنا شروع کیا اب دودھ نے پوچھا مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لئے چھپایا ہوا ہے فرمایا بارویں کے لئے آج آج کے بعد جلدی سے بارویں مال لو یہ پانی بارویں کے لئے چھپایا ہوا ہے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میرے بھائی یہ کہ کہ میرے امام نے فرمایا داود جب میرا بارویں بیٹا آ جائے گا خوش ہو جاؤ خوش ہو دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا صرف یہی پانی رہے گا یہی پانی رہے گا اور اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت علی درکانے ہوں سمجھ آگئے سمجھ ہے دری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جنا میں آئے کریمہ پہ تھوڑی سی بحث کرتی اب خالق سورہ فرقان انیس پارہ ارتالیس نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں خالق ارشاد فرما رہا ہے ان شانیوں سے میں مولوی شولوی نہیں میں نو کر رہا نو کر دی گال سون لی دی آپ کو سردار بنا کے خالق ارشاد فرما رہا ہے میرے بھائی پوری دنیا میں ہم پڑھتے ہیں میرا پتر پوری دنیا میں فیلوریڈا سے لے آسٹریلیہ تا ہی ہی یہ میرا گھر بلکل میں آسان آسان خالق ارشاد فرما رہا ہے دیکھیں میرے آلے پاس دکھائے وَهُوَ بھائی گھڑ بڑھ لگ دی بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے ٹھیک بہئے گئے اسی چھو شکریہ وَهُوَ اللَّذِ آلی اور وَو وَو ہے اور حرف عطف ہے عطف یہ اور جمع کے لئے آتا ہے اور 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 مجبلہ کہتو خوش ہو جائے جس کا اور ہی ختم نہ ہو سے اللہ کہتو حیدری اور اور وہ وہ خوبہ دیکھیں خوبہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ ذاتی نام نہیں خوبہ خوبہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ ذاتی نام نہیں دلیل دوں میں خوبہ اللہ سے پہلے خوبہ آگیا یا نہیں آگیا خوبہ اللہ کا ذاتی نام ہے ذاتی خوبہ خوبہ جنہو ہی نہیں سمجھ جائے آگیا 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 ہوں ذات ہے خدا جانے میرے بھائیو جب ہوں ذات ہے نا ہوں کسی آر ایس نے کہا حق با ہوں ڈھونڈو وہ حق کون ہے ہوں بھائیو ہے حق کے ساتھ ہے ہے وہ حق ہی علی عبر عبیتہ ہے خوش ہوا میرا پتر خوش ہوا سب ہے دری یا علی وہو اللہ زی اور وہ وہ ہے میں مشکل گلائے چھوڑی میں ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے اے اللہ تُو نے قرآن میں ہوا اللہ کہا اور وہ وہ ہے ہوا تیرا ذاتی نام ہے تُو نے ذاتی نام سے پہلے اور کیس کا نام لیا ہے ہی دری کوئی تو ہی ناور سمجھا گی وہو اللہ زی آجا اسی آو بزرگو آجا آگیا آجا آگیا آجا ہے ایتے ٹیک لگلو ایتے ٹیک لگلو محمد و علی محمد و اواز اے بولان در صلو اللہ اللہم صلی علی محمد و اواز اے محمد ایتے باہی و انیو ٹیک لگلو بیٹی اسی بیٹی اسی بیٹی اسی اچا آگیا اور وہ وہ ہے اب دیکھیں اللہ نے اپنے آپ کو ذاتی نام سے متعارف کرا ہے وہ وہ ہے سارے میرے علی پاس سے دیکھو ادھر ادھر کی جانس ہارا نہیں اور وہ وہ ہے وہ نے کیا کیا توجہ یہ قرآن ہے خدا کے لئے قرآن میں کہہ رہا ہوں قرآن کلام الہی ہے کلام الہی کو نبی نہیں سمائے سکتے امتی کیا جانے چھو میں جائے بابا اور وہ آسان کر دیتے بلکل مشکل میں نے چھوڑ دیا ہر شاہ ملتے گویرہ چھوڑ دیا واہ والنزی اور وہ وہ ہے اس وہ نے کیا کیا کہتا ہے ارسالر ریاہ اس وہ نے ارسال کیا ارسال کیا نازل نہیں کیا ہائے 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 نازل ہونا اور ہے ارسال ہونا اور ہے کیا لکھر آئے سے اے مفسرین کو میں جعوت دے رہا ہوں نازل ہونا اور ہے نازل کرنا اور ہے ارسال کرنا اور ہے ارسال وہ کیا جاتا ہے جو ہوتا پہلے ہائے با وقت ضرورت بھیجا جاتا ہے اور بھیجا ضرورت کے وقت بھیجا جاتا ہے ٹھیک ہوتا ہے ارسال ریاہ اس نے ریاہ کو رے یہ علف ہے حلوے والی تو سب جائیے حلوے دیکھتا ہے ہے حلوے والی ریاہ کے معنی تمام مفسرین نے میں بہت بڑی بات کرنا مفسرین نے ریاہ کا ترجمہ تھنڈی ہوا کا اللہ نے تھنڈی ہوا کو ارسال دی ریاہ کے معنی تھنڈی ہوا ٹھیک ہے تھنڈی ہوا کو اللہ نے ارسال کیا ایک صاحب نے ترجمہ کیا نیک ہوایں اللہ نے نیک ہواوں کو ارسال کیا ہوایں بھی نیک ہوتی ہیں خوشبخت ایک نے ترجمہ یہ کیا خوشبخت جنگو چمینی لگ دی وہ چلے جائے اس تو بہتر میں نہیں پور سکتا جائے کو نا میں سمجھا رہا ہوں تیسرا ترجمہ خوشبخت ہوایں انہوں نے ترجمہ اس میں ہمارے شیعہ علماء بھی ہیں شیعہ مفسرین بھی ہیں انہوں نے ترجمہ کیا گل سمجھاندی بھی ریاہ کا ترجمہ انہوں نے تھنڈی ہوایں کیا تھنڈی ہوایں کیا تھنڈی ہوایں اے سھانے ہو تسی میں نے پورا قرآن لغت میں لکھ دیا ہے اب جناب یہ کہہ اللہ نے کہا کیا کہا ریاہ کو سمجھانے کے لئے کہا بش رم بینہ یدہ رحمت یہ بش رن حال واقع ہو رہا ہے بش رن تمیز واقع ہو رہا ہے بش رن بتائے گا بش رن لفظ بش رن اگر دیرہ غازی خانے جی سمجھ نہیں پھر کہیں نہیں آنا کچھ بھی نہیں جاہی بش رن بش رن کے معنی خوش خبری دینے کے لئے بھیجا خوش خبری دینے کے لئے کن کو بھیجا تھنڈی ہواوں کو بھیجا خوش خبری دینے کے لئے کس کی خوش خبری ترجمہ جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے بینہ یدہِ رحمتِ اللہ کی رحمت سے پہلے جو رحمت آ رہی ہے اس سے پہلے تھنڈی ہواوں کو خوش خبری دینے کے لئے تھنڈی ہواوں کو بھیجا یعنی ریا کے معنی تھنڈی ہوایں اور رحمت کے معنی بارش حیدری رحمت کے معنی بارش بشران کے معنی تھنڈی ہوایں ہمارے مفسرین شیعہ مفسرین نے بھی یہی ترجمہ کیا مجموع البیان نے بھی یہی ترجمہ کیا میرے بابا میں کسی پہ ہٹنی کر رہا لکھا ہوا ہے نہ ہو میں ازمہ دار ہوں انہوں نے کہا کہ تھنڈی ہواوں کو بھیجا بارش کے آنے سے پہلے اگر رحمت کا ترجمہ بارش آئے ان مفسرین سے میں ہاتھ بان کے کہوں گا اگر رحمت کا معنی بارش آئے اگر یہی بارش رات دن چھے دن مسنسر پھرسنے لگ جائے پھر کوٹھوں پہ چڑھ کے آزانیں نہ کہا کرو ہای دریہ کھوٹھوں پہ چڑھ کے آزانیں دیکھے ہیں یا نہیں کہ بارش ختم ہو کیوں رحمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں آئے 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 یہ آئے یا نہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ رحمت سے مراد بارش نہیں پھر مانو جب رحمت سے مراد بارش نہیں پھر ریاہ سے مراد بھی تھنڈی ہوایے نہیں بزرگو میرے آئے پاس ہی لے گی ادھرا سہارا لے لو ادھر ادھر نالی ادھر لگا چاندی ہوگی بسرن تمیز اور حال بسرن بتائے گا کہ ریاہ کیا شائع ہوتی ہے ان سے آنے ہوں میرا پتہ رہے بسرن کے لغت میں خوش خبری دینے والا ترجمہ ہے یعنی چھنڈی ہوا خوش خبری دینے کے لیے آتی ہے ان سے میں پہلے یہی کہے دوں گا کہ ہوا آکے لگتی ہے خوش خبری نہیں دیتی خوش خبری خوش خبری کے لیے دوسری شرط لگت دیکھے جا کے خوش خبری میں لفظوں کا ہونا ضروری ہے خوش خبری میں لفظیں ہونا ضروری ہے ان لفظوں میں آواز ہونی ضروری ہے وہ لفظوں میں خوش خبری کس میں دے گا آواز میں تیسری شرط آگئی آواز بھی ضروری ہے خوش خبری میں اور تیسری شرط یہ ہے میرے بھائیوں گوش رن خوش خبری کی تیسری شرط یہ ہے کہ خود خوش خبری دینے والے کے چہرے پر خود خوش خبری کے آثار ظاہر ہو حیدری ٹھیک ہوگی تو اب بھش رن نے ہمیں آکے ساری حقیقت ریاہ کی بتا دی ریاہ تھنڈی ہوا نہیں جب ریاہ تھنڈی ہوا نہیں پھر رحمت سے مراد بارش نہیں ریاہ کا ترجمہ بھی اور رحمت کا ترجمہ بھی اور خوش ہو جائیں آپ رحمت سے مراد ہے رحمت للعالمین رحمت سے مراد کون ہے سرکار دوالوں حضور پاک جو رحمت للعالمین ہیں رحمت سے مراد حضور جب رحمت سے مراد حضور ہیں حضور تو پھر حضور کے آنے کی خوش خبری ہوا نہیں دے گی پھر وہ نیک ہوایں کون ہے جسے نبی کہتے ہیں وہ خوش خبری دینے والے کتنے ہیں ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار نبی نبی پاک رحمت للعالمین کے آنے کی خوش خبری دے رہے ہیں تو پھر میں دنیا کو بتاؤں جن کی خوش خبری صرف آنے کی اتنے معصوم دیں تو پھر خوش خبری والا کیسا ہوگا ہاں بے خبر ہوگا ہے حیدری تو حضور پاک کا کمال کیا ہوگا تو یہاں خوش خبری سے دیکھیں مراد ہوا نہیں ہوا سے مراد کون ہے نبی انبیاء وہ ہے اور وہ وہ ہے ہون سمجھا جائیے اور وہ وہ ہے جس نے انبیاءوں کو بھیجا پہلے جا کے تم اپنی اپنی امتوں کو رحمت للعالمین کے آنے کی خوش خبری دو ان ترجمہ ٹھیک ہوگا ہے یا نہیں بتو رہے انبیاء آئے ہیں خوش خبری دینے کے لیے کہ ان کو امتیوں کو امتیوں خوش خبری ہیں رحمت اللہ العالمین آ رہا اب ترجمہ ٹھیک ہوگیا رحمت سے مراد کون ہے حضور اور بشریہ سے مراد کون ہے انبیاء تو سمجھائیے یا نہیں انبیاء کو اللہ نے بھیجا تاکہ رحمت اللہ العالمین کی خوش خبری آ کے دیں اور اصول ہے کہ خوش خبری پر انام ملتا ہے آپ کے بچے نے امتیان دیا کانا آیا نا تو لے کے آتا ہے ڈاکیا کہتا ہے بعد میں دوں گا پہلے پیسے دو اے اللہ جب رسولوں نے آ کے خوش خبری دی ہے تو نے انام کیا دیا کا انام یہ دیا ہے جو بھی نبی حضور کے آنے کی خوش خبری دیتا گیا اس کی نبوت کامل ہوتی گیا اے حکامل ابھی ہو رہے حیدری کل شمی جانی بے برابہ اب ترجمہ ٹھیک ہو گیا تعلیم بیش میں جانی کتنی گھل ہو رہی وہ اللہ وہ ہے جس نے نبیوں کو ارسال کیا تاکہ رحمت اللہ العالمین کے آنے کی پہلے خوش خبری سنائے اور خوش خبریوں پر انام بھی مل گئے ٹھیک ہے سمجھا گی میرا بابا اگلی گا جلدی اور جلدی جتنی میرا ٹائم ہم اوت نہیں سی کوئی در نیسی سے دوسری ہمیں شاہد دن میں پہلی دفعایا خوش تھوڑا جو میرا پہلا آنے میں بھی تھوڑا تھا دو چار منٹ کا حق ہے ٹھیک ہو گیا جا اب خوش خبری دے کر اب اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا ایک جا دیکھا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا آن تَحُورًا اور اب اللہ کہتا ہے اب اللہ کہتا ہے اور ہم نے نازل کیا میں نے نہیں اللہ جانے کیا کمال تھی رحمت اللہ العالمین کیا کمال تھا کہ اللہ کو بھی ہم کہنا پنا ہم ہم نے نازل کیا میں نے نہیں خدا جانے احد ہو کے ہم کیسے کہتا ہے دیکھیں میں آپ کو لغت کی بات سناؤں ہم کی حرف ہم یہ ہم شمولِ مساوات کے لئے آتی ہے شمولِ مساوات جلد جلی ذری ہوگی شمولِ مساوات یہ ہے ہم کی لفظ میں شمولِ مساوات ہے کیا مطلب ہوا برابر کے کچھ مائے 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 ملیں پھر ہم بنتی ہے ہائے 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 اسے کہتا ہے شمولِ مساوات برابر کی مائے ملیں پھر ہم بنتی ہے اس ہم میں اللہ کے ساتھ کوئی شامل نہیں اللہ نے یہ ہم کی لفظ ازمی اپنی عظمت کے اظہار کے لئے فرمایا ہم ہی عظیم ہیں کہ ایسی رحمت ہم نے نازل کی اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم عظمت کے اظہار کے لئے کل سمجھانے انزلنا ہم نے نازل کیا من السماع سما سے یہ سما کی لحظ کنایہ بیدی ردی فی یہ کنایہ وہ ہوتا ہے کہ کنایہ اشارے سے بات کرنا جو اللہ کا اشارے سمجھ لے اسے مصطفیٰ کہیں اس لئے اللہ نے اشارہ کیا کل ہو اللہ ہو احض اس نے اشارہ کیا اپنی ذات کا رسول سمجھ گئے سمجھ جاگی میرا بابا حیدری اس نے اشارہ کیا کل ہو اللہ ہو احض میرا حبیب کہہ دو وہ احد ہے اللہ ہو کیا آج اب یہ ذات جو ذات احدیت ہے اس نے کیا کیا ارسال ہم نے نازل کیا من السمائی سماما نے اے چنگی گالے سارے پاس سماما سماما آسمان آسمان ہیں سات اے اللہ بتا کون سے آسمان سے نازل کیا کیا سماما مراد کوئی اور ہے سرام سمام کے مانے بلندی بلندی اللہ نے بلندی سے نازل کیا یہ جب اللہ خود علی عظیم کہ بلندی کہے پھر یہ وہ بلندی ہوگی جس کے آگے بلندی کا کوئی درجہ ہوئی جس بلندی کے آخری درجہ پر جہا آگے توحید کا کمال شروع ہو جائے اس بلندی کو مصطفیٰ کہتی پھر یہ بلندی سے مراد کیا ہے بلندی نہیں حقیقت ہے وہ حقیقت کون ہے ذات محمد مصطفیٰ ہم نے ذات محمد مصطفیٰ سے حقیقت کو نازل کیا اس لئے رسول نے فرمایا میں اور علی ایک نور فش نہیں ہوئے بھائی بہان جو سائی کو بہان جو سائی بھائی بھائی ونڈو سیکھ بھائی بھائی ونڈو سیکھ ہوگی حقیقت جیسی ہوگی بھائی ونڈو سمیدلوت مفسرین کو میں ہاتھ بانھ کے بیغام پہنچانا چاہتا ہوں جب اللہ نے نازل کیا منس سماعے حقیقت مصطفیٰ سے اللہ نے نازل کیا ماں ان تہورن پڑھے لکھے بیٹھے ہو پتر پڑھے لکھے لکھے میری مجلس میں تیس تیس جرنیل بیٹھے ہوتی پی ای ٹی تو پتہ نہیں کتنی بیٹھے ہوتا ہے خدا کے لئے ہاتھ آلا میں کیا ہویا میں مشہلنگا پر پردہ بلکل آسان ہم نے حقیقت مصطفیٰ سے ایسا پانی نازل کیا تہورن صفت مشبہ ہے جو کبھی بھی نجس نہ ہو سکے تہورن کیا ہے صفت مشبہ صفت مشبہ کیا ہوتی ہے بھلا جو کبھی بھی ایسا تاہر جو کبھی بھی نجس ہو ہی نہ سکے معلومہ کوئی ایسا پانی مان تہورن نازل کیا اللہ نے جو کبھی بھی نجس نہ ہو سکے تو پھر میں مفسرین سے کہوں گا پھر ماہ تہورہ کا ترجمہ صحیح کرنا حقیقت مصطفیٰ سے اللہ نے وہ پانی نازل کیا یہ کنائے بھائی دی یا ردی بھی آئے جو کبھی بھی نجس نہیں ہو سکتا انہوں نے ترجمہ لکھا جا کے دیکھ لیجئے گا ماہ تہورہ سے مراد بارش کا پانی کیا بارش کا پانی گھنڈگی پہ گر کے نجس ہو جاتا یا نہیں جب یہ پانی نجس ہو گیا تو اللہ کا تہورن کہنا کدھر گیا پھنگانسہ میں جانی بھی ہے میرا بابا خیال کر رہا ہے میری گال بڑی محنت لالما یہاں تک پہنچاتی آپ کو اب ماہ تہورہ کا ترجمہ بارش کا پانی نہیں بارش کا پانی گھنڈگی پہ گر کے نجس ہو سکتا ہے اللہ کارنٹی دے رہا ہے جس کو میں نے نازل کیا وہ کبھی بھی نجس نہیں ہو سکتا پھر ماہ تہورہ یہ دنیا کی بارش کا پانی نہیں جب نہیں تو اب رسول سے پوچھا گیا مولا وہ بارش کا پانی ماہ تہورہ کیا ہے فرمائے وہ ماہ تہورہ بارش کا پانی نہیں سن لو سن لو سمجھ لو بارش کا پانی نہیں فرمایا ماہ تہورہ ولایت علیہ ابن عبیت اللہ کے لئے سمجھ آجائے کون سمجھ آئی ہے ماہ تہورہ ولایت علیہ ابن عبیت آرہ ہی نری مارہ ولایت علیہ ولی اللہ ما شاہ علیہ ما شاہ اللہ علیہ وآلہ جمعہ صنی اللہ جذیدی جمعہ جذیدی جذیدی اللہ اللہ صلی اللہ محمد امہ علی محمد سہیں ولایت ولایت کے اعلان سے جوانییں ملتی ہاں یا بوڑھے ضرور زور سے کہا کرو علیہ علیہ وہ جوانییں ملتی ہیں ہم نے ذات محمد مصفحہ سے نازل کیا ولایت علی کو آبے خبرو مائے تہورہ کا مانا ہے ولایت علی گل سمیدان دیئے آگے اللہ نے دلیل خود دی ہے ہی دریجا نا اے دے کہ ہم نے ولایت علی کو نازل کیا اچھا اچھا بہت پھر دیگو آئی 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 ٹھیک ہو گیا ہم نے سمجھ نہیں ہے سہینے کچھ کیا پھر سمجھ جائی تھی ایتواری اپنی بچ دو ہے سمجھ نہیں آئی اللہم سلح اللہ محمد امہ آل محمد میرے آلے پاسے دیکھ لوں میرا پتر میرے آلے پاسے اللہ نے حقیقت مصطفیٰ سے اوہ قرآن میں نے لکھ دیا ہے وہ بچے نے لکھ دیا ہے یہ میں تفیر اپنی بیان کر رہا ہوں اللہ نے حقیقت مصطفیٰ سے ولایت علی کو نازل کیا کیوں نازل کیا لے نوہیا بہی بندہ تم مہتا تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں ہون جائنوں نے سمجھ آئی موجہ کر رہے ہیں ہائے 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 دری مستی ہوئے علیہ والی یا علیہ کنے کنے زندہ کریں تاکہ ہم زندہ کریں معلومتہ ولایت وہ کمال ہے جیسے زندگییں ملتی ممات اللہ حبہ حال محمد ماتا شہید تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں کیسے کو زندہ کریں یہ کنے بائی دیا ردیفیہ اے کنے بائی دیا ردیفیہ تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں بلدیہ کون ہوتے ہیں گاؤں ہوتے ہیں انہوں نے کھیت لکھے ہیں کھیت بلدیہ کو کھیت لکھا یہ بلدیہ یہ کس میں آتا ہے بلدیہ دے رہا ہے آجی خان میں آتا ہے یہ علاقہ بلدیہ شہر کو کہتے ہیں مہتہ مانے مردہ اے اللہ کیا تجھے بھی خبر نہیں مردے قبرستانوں میں ہوتے ہیں یا شہروں میں ہوتے ہیں گلی ان سب جانے ہیں یا تو انہوں نے سب جانے ہیں اللہ کہہ رہا تھا کہ ولایت علی سے ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں کیا بدرب ہوا شہروں میں زندہ رہتے ہیں وہ زندہ اگر علی کی ولایت نہ مانے زندہ ہو کے بھی مردہ اور جب میں جانے ہوئی ہے یا آہلی تیرا کتنی ہے کیا آج شہروں میں نانا شہروں میں مردہ رہتے ہیں وہ مردہ تو قبرستان میں ہوتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے مردہ شہروں کو زندہ کریں مردہ اے ہمیں پاسے دیکھ لو بات بہت شنو اے تھوڑا ایک منت دا مسائل اے مردہ شہروں کو زندہ کریں کیا مطلب ہوا جو بھی شہروں میں رہ کر زندہ ہو کر بھی علی کی ولایت نہیں مانتا وہی تو مردہ ہوئے اے دھری پرسن جاندی بھی بچڑے اگلی گل سوا دیا میں جو علی کی ولایت نہیں مانتا وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے کہوں خوش خبری سنا دوں جو علی کی ولایت مانتا ہے وہ بھر کے بھی زندہ ہے بس ہی دری جناب علی بیٹھے اے میں ہاتھ کے بجیس پڑی جائے پدری مجھے خبر آئے گا میں نے کیسے کیسے مور کاٹ کے مور بھی کاٹے ہیں آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی بس ایک چھوٹا چلا صحیح کہتے ہیں جناب علی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں صحابہ بھی بیٹھے ہیں جناب کمبر بھی بیٹھا ہے خدا جانے کمبر کیسا ہے جو علی کے قریب بیٹھے ہیں سمجھے جناب اوپر سے پرندے گزرے پرندے پرندے سمجھتے ہیں شکر ہے شکر پرندے پرندے اوپر سے گزرے تو جناب علی نے ابان ابن تغلا بہچا ہوا تھا ہے اور اس کے ادبارے میں میں کشی نہیں گئتا ہے کہا ابان ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے جب امام نے یہ فرمایا تو کچھ لوگ تھے جو اندر میں کچھ اور باتیں تھیں ان کی کہنے لگے پرندے تو ارنے کے لیے ہوتے ہیں کوئی سلام کرنے تھوڑے ہوتے ہیں جب ان کی ڈل کے بات جناب علی نے سنی فرمایا کمبار ان پرندوں کو واپس بلا لو ہائے 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 سمجھائیے بابا ان پرندوں کو واپس بلا لو جو ہی اب یہ لینگویج پرندی کوئی کانسی ہوتی ہے ہر پرندے کی لینگویج الگ الگ ہے وہ اٹھائیس حروف کون سے ہیں ہن سارے ماں پرند میں شام ہوئے ہیں جنابے جنابے کم بار میں کچھ کہو پرندے جنابے علی کے آگے آگے بیٹھ کے سیدھی کتار بنا کے بیٹھ کے ہائے ہائے حائے ہائے پرندوں جیسے گلائی میں وہیں بے اور رہے تھے وہیں بیٹھ جاؤ یہ سیدھی کتار کیوں بنائی کیوں بنای ہے پرندے گاہ چاہے ہیں سیدھی کتار ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ کوفے والے جان جائیں علیہی صراط مستقیم میرے امام نے فرمایا پرندو بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا پرندو نے کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومن بسوئے خیدری بسم اللہ بس ایک منٹ کا مسائل آ گئی شام غریب سیدہ سوگبول فرمائی یہ غریب نہیں تھے اللہ اکبر خدا جانے وہ شام کیسی آئی یہ غریبوں کا نام ہو گیا شام غریبہ کوئی غریب ہے جن پہ کوئی شام آئی بلکل سورج کو گہن لگ گیا کربلا کی زمین ہلنے لگ گئی تیز اندھیری چلی عمر ابن سعید نے اعلان کیا عمر ابن سعید نے اعلان کیا ان غریبوں کے خیام کو شاروں طرف سے آگ لگا دو اب ان کا کوئی بجھانے والا نہیں وہ شخص کہتا ہے میں نے بیس آدمی مقرر دیے چاروں طرف سے میں نے خیام کو آگ لگائی وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوں دماتو سا کے باہر نام بھی لکھا ہے وہ کھڑا ہے جو ہی کنات جلی نا میرے بھائی یہ کہتا ہے میں اندھر گیا نا خیام میں کہوں بابِ مسائے بھائی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے چار سال کی بچی جلے ہوئے خیامے سے باہر نکی سیدان سے قبول فرمائے سمجھ گئے ہوں گے وہ بچی کاؤ نہیں یہ شخص کہتا ہے میں نے اس کے کان میں قیمتی دھر دیکھے دھر ایسے دھر میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے جو میرے امام نہیں پہنائے تھے بچی کو یہ کہتا ہے کہ خیال آیا یقینتی دھر ہے کیوں نہ میں اتار ہوں کوئی روکنے والا نہیں یہ ملون کے دھر میں نے دھر اتارنے شروع کیے ایسی گہری گرہیں امام نے لگا دی تھی اسے اتارنے میں دیر لگی یہ کہتا ہے میں اتار رہا تھا دیکھا لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں خیال آیا کہیں دوسرا دھر یہ نہ اتار لے ہائے ہائے بابِ مسائبہ کہوں جملہ اب کہتا ہے میں نے دھر اتارے نہیں میرے سائب آگے علم بیٹھے ہیں جب اتارے نہیں تو خود کہتا ہے کہ میں نے اس زور سے دھر کھینچے سیدہوں سے گموں میں فرمایا اس زور سے دھر کھینچے سقینہ کی فٹ زمین سے بلند ہو کر موں کے بال گرتے ہوئے کہا یا عباس صاحب چچا عباس میرے دھر اتارے نہیں گئے دھر کھینچے گئے ہیں کان زخمی کر دیے گئے ہیں اللہ علاہ نت اللہ سیدہوں سے ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ موسیقی